حبیب بینک کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ اگری کلچر لون سکیم کی ریجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے اب آپ کرز لینے کے لیے ایش بیل بینک سے اپلائی کر سکتے ہیں ایش بیل بینک سے آپ پانچ لاکھ سے پجاتر لاکھ روپے تک کرز بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر موجود ہے تو آپ بینک جائے بغیر گھر سے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور چند دن میں پجاتر لاکھ تک کرز بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایش بیل بینک سے آن لائن کرز لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو میں آپ کو تمام ڈیٹیلز بتائی جائیں گی آپ آن لائن کرز کے لیے کیسے اپلائی کر سکیں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووید حیدر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں دوستو سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر ایک اشتہار دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایش بیل بینک کی جانب سے ان کے افیشل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایش بیل بینک کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اس سکیم کے اشتہارات شیئر کیے گئے ہیں اور بینک کی جانب سے پرائیم منسٹر یوٹھ لون سکیم کی ریجسٹریشن بھی شروع کر دی گئی ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ایش بیل بینک سے کرز لینے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر اشتہار دیکھ رہے ہیں یہ اشتہار ایش بیل کے افیشل فیس بک پیج پر موجود ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ آپ کاروبار کے آغازو تسری اور ذریع ترقی کے لیے پجتر لاکھ تک آسان کرز آجات حاصل کر سکتے ہیں اس سکیم میں مرد و خواتین خصوصی افراد ٹرانسجینڈر کرز لے سکتے ہیں اس سکیم میں پچیس ویزد کوٹا خواتین کے لیے رکھا گیا ہے ویڈیو میں آپ کو ایش بیل بینک کی ویب سائٹ سے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ اور ڈیٹیلز بتائی جائیں گی کون سے افراد اس سکیم سے کرز لے سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کتنا کرز لے سکتے ہیں کون سے کاروبار کے لیے کرز ملے گا کون سے ضروری کاغذات بینک کو دینے ہوں گے اور کرز کی مہانہ کس کتنی بنے گی کرز پر مارک اپ کتنا دینا ہوگا اور بلا سود کرز کتنا لیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کرز کے مطلق پوچھے جانے والے اہم سوالوں کے جواب بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے اگر آپ بھی ایچ بیل بینک سے کرز لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ کرز اپلائی کرنے سے پہلے تمام ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہوں اور کرز اپلائی کرتے وقت کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو تمام ویڈیوز آپ کی رہنمائی اور آسانی کے لیے بنائی جاتی ہیں لہٰذا ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو میں اس وقت ایچ بیل کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں اور بینک کی ویب سائٹ پر بھی پرائیم منسٹر یوتھ لون سکیم کے بارے میں تمام تفصیلات بتائی گئی ہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور ملت کے نوجوانوں اور کسانوں کی ترقی کے لیے حکومت پاکستان نے پرائیم منسٹر یوتھ بزنس این ایگری کلچر لون سکیم کے تحت کم لاغت کی فنانسنگ سکیم مطارف کروائی ہے یہ سکیم کم اور زیادہ مدد کی مالیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سبسیڈی والے کرزیں فراہم کر رہی ہے اس سکیم سے آپ پانچ لاکھ روپے سے پچھتر لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سکیم سے آپ تجارتی استعمال کے لیے مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑی بھی حاصل کر سکتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریا یعنی کرز اپلائی کرنے کی اہلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کون سے افراد کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں شناکتی کارڈ رکھنے والے تمام پاکستانی شہری جن کی عمر 21 سال سے 45 سال کے درمیان ہیں اور وہ کاروباری صلاحیت کے حامل ہیں آئی ٹی اور ای کامرس کا کاروبار کرنے کے لیے کم از کم عمر 18 سال ہونی چاہیے اور کم از کم تعلیم میٹرک یا اس کے برابر ہونی چاہیے عمر سے اوپر کی شرط افراد اور واحد مالکان پر لاغو ہوتی ہے پارٹنرشپ اور لیمیٹڈ کمپنیوں اور کاروبار کی دیگر تمام اقسام کے معاملے میں مالکان یا ڈیریکٹرز میں سے صرف ایک کا بیان کردہ عمر کے دائرے میں ہونا ضروری ہے یعنی پارٹنرشپ والے کاروبار میں سے ایک پارٹنر کی عمر 18 سال سے 45 سال کے درمیان ہونی چاہیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے اور نئے شروع ہونے والے کاروبار جو نوجوانوں کی ملکیت ہیں بتائی گئی عمر کے مطابق اس سکیم سے کرز لینے کے اہل ہیں اس سکیم کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں یہ سکیم ان خصوصیات کے ساتھ تین مختلف کیٹاگری میں کرز فراہم کرتی ہے تیئر ون میں آپ کاروبار یا زراد کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں پانچ لاکھ تک کرز آپ کو بغیر کسی سود کے دیا جائے گا پانچ لاکھ کرز کے لیے کسی طرح کی زمانت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی دوسری کیٹاگری میں آپ پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں پندرہ لاکھ تک کرز آپ کو پانچ پرسنٹ مارک اپ پر دیا جائے گا پندرہ لاکھ کرز لینے پر آپ سے دس پرسنٹ ایکویٹی لی جائے گی یعنی کاروبار میں دس پرسنٹ رقم آپ لگائیں گے اور باقی نوے پرسنٹ رقم آپ کو بینک سے کرز کے طور پر ملے گی سیکیورٹی کی بات کریں تو پندرہ لاکھ کرز آپ کو ذاتی زمانت پر دیا جائے گا تیسری کیٹاگری میں آپ پندرہ لاکھ سے پجھتر لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں بیس پرسنٹ رقم ایکویٹی کے طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے اور باقی اسی پرسنٹ رقم بینک آپ کو کرز کے طور پر دے گا اگر آپ کاروباری مقصد کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ دوسری یا تیسری کیٹاگری میں اپلائی کر کے پاکستان میں تیار کی جانے والی کوئی بھی گاڑی لے سکتے ہیں ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کے لیے کرز لینے پر آپ سے ایکویٹی نہیں لی جائے گی اگر آپ پانچ لاکھ کرز لے کر کوئی بھی چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکویٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور پانچ لاکھ کرز آپ کو بغیر کسی زمانت کے ملے گا اسی ویڈیو کے آخر میں آپ گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک ویڈیو میں درخواست فارم فیل کرنے کا دروس طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے بتائے جانے والے طریقے سے فارم فیل کرنے پر کوئی غلطی نہیں ہوگی اور آپ کو بہ آسانی کرز مل جائے گا کرز واپسی کی مدت کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلی کٹیگری میں کرز آپ کو تین سال کے لیے ملے گا دوسری اور تیسری کٹیگری میں کرز لینے پر آپ کو آٹھ سال میں کرز واپس کرنا ہوگا اور کرز واپسی کے لیے آپ کو ایک سال کی رعائیتی مدت بھی دی جائے گی رعائیتی مدت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کرز لینے والا رعائیتی مدت میں اپنے کاروبار کو شروع کر سکے تاکہ کرز واپسی میں پریشانی نہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کون سے کاروبار کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ پاکستان میں کسی بھی کاروبار کے لیے کرز حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں کاروبار کرنے کے لیے کرز لیا جا سکتا ہے پچیس فیصد کرزیں خواتین کو دیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تمام اہل افراد پرائیم منسٹر یوت بزنس اینڈ اگری کلچر لان سکیم پورٹل پر جا کر کرز کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پورٹل سے درخواست دینے کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ اس لنک پر کلک کر کے بھی اپنی درخواست دے سکتے ہیں آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے بھی اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں ایک ضروری بات جو کہ بینک کی جانب سے لکھی گئی ہے درخواست دینے والا کسی بھی بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے کا ڈیفالٹر نہ ہو اگر آپ نے کسی بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے سے کرز لیا تھا اور وقت پر واپس نہیں کیا اور آپ کا نام ابھی تک ای سی آئی بی رپورٹ میں موجود ہے تو آپ دو سال تک کسی بھی سکیم سے کرز نہیں لے سکتے دوستو ایک اور بات جس کے بارے میں بہت سے افراد سوال کرتے ہیں گورنمنٹ جوب کرنے والے افراد اس سکیم سے کرز نہیں لے سکتے اس کے علاوہ بہت سے افراد پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ذاتی استعمال یا گھر خریدنے کے لیے بھی کرز لے سکتے ہیں دوستو اس سکیم میں آپ کو صرف کاروبار یا کاشتکاری کے لیے کرز ملے گا اگر آپ ایچ بیل بینک سے کرز لینا چاہتے ہیں تو درخواست میں بینک سیلیکٹ کرتے وقت ایچ بیل بینک سیلیکٹ کریں دروس طریقے سے درخواست دینے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی درخواست بہ آسانی جمع کروا سکتے ہیں پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تحت پرائم منسٹرز یوتھ بزنس این اگریکلسٹرل لون سکیم بحال کر دی گئی ہے آئیے جانتے ہیں کہ آپ کس طرح ٹیئر ٹو اور ٹری میں لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے درد زیل ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر یا لاب ٹاپ سے سلچ بار میں www.pmyp.gov.p کے ٹائپ کریں اب آپ کو ابتدائی فارم نظر آئے گا سب سے پہلے مرحلے میں درستگی سے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور تاریخ اجراء درج کریں ڈراب ڈاؤن مینیو سے ٹیئر کا انتخاب کریں اس کے بعد انڈر کے بٹن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے تفصیلی فارم کھل چکا ہے جو کہ نو حصوں پر مشتمل ہے فارم کا پہلا حصہ آپ کی ابتدائی معلومات پر مشتمل ہے مکمل توجہ کے ساتھ درست معلومات کا اندراج کریں واضح رہے کہ جن سوالات کے ساتھ ایسٹیرک کا نشان ہے ان کو پور کرنا لازمی ہے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے فارم کا دوسرا حصہ کھل چکا ہے دوسرے حصے میں آپ کی ذاتی معلومات درکار ہیں درستگی کے ساتھ اپنی معلومات کا اندراج کریں یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم معلومات ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں اپنی معلومات کا درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کے تیسرے حصے میں آپ کی تعلیمی اہلیت سے متعلق معلومات درکار ہیں درست معلومات کا اندراج کریں درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا چوتھا حصہ امیدوار کے رابطے کی تفصیلات پر مشتمل ہے تمام قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا پانچوں حصہ کاروباری معلومات سے منسلک ہے اپنی کاروباری معلومات کا اندراج کریں اور سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا چھٹا حصہ کرز کی تفصیلات کے متعلق ہے تفصیلات کا اندراج کریں کرز حاصل کرنے کے لیے امیدوار کی جانب سے سیکیورٹی کی تفصیلات درکار ہیں قوائف کو پر کریں سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا ساتھوں حصہ بزنس کی معلومات کے متعلق ہے قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا آٹھوں حصہ مالی تفصیلات سے متعلق ہے اپنی مالی تفصیلات کا اندراج کریں سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا نوہ اور آخری حصہ حوالہ جات کی معلومات سے متعلق ہے معلومات کا اندراج کریں سیو کا بٹن دباتے ہوئے سممنٹ اینڈ نیکشٹ کے بٹن پر کلک کریں جس کے بعد آپ کو ایک پاپ اپ منیو نظر آئے گا جس میں آپ اس بات کا حلفن اقرار کریں گے کہ آپ کی مہیا کی گئی معلومات بلکل درست ہیں نیچے دیئے گئے چیک باکس پر کلک کریں جس میں آپ پرائم منسٹرز بزنس اینڈ اگری کلچرل لون سکیم سے منسلک تمام شرائط و زوابط کے پابند ہونے کا دعویٰ کریں گے سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں دوستو ایچ بیل بینک سے پرائم منسٹرز یوٹ بزنس اینڈ اگری کلچرل لون لینے کے بارے میں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی گئی ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام کمیٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور واتس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ